بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے تمام تر دھونس دھانلے دھمکی اور رکاپٹوں کے باوجود ایک کامیاب دلسہ مینار پاکستان پر کر کے یہ ثابت کیا کہ عوام پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہے اور یہ جتنی عوام اکٹھی ہوئی ہے یہ حکمرانوں سے مایوس ہے حکمران اگر گیارہ ماہ کے دوران ان کی مشکلات کم کرتے ان کے دکھوں کا مداوا کرتے بیرزگاری مہنگائی دہشتگردی امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرتے تو عوام کبھی بھی عمران خان کے جلسوں میں جوگ دار جوگ شریک نہ ہوتے ہیں پنجاب حکومت نے تمام اتکنڈے استعمال کیے اور وفاقی حکومت نے بھی تمام دھمکیاں بروے کار لائیں لیکن عوام ہے کہ وہ خوف زدہ نہیں ہوئے اور عمران خان کی قیادت میں وہ متحد ہو کر ایک بار پھر مینارے پاکستان پر کٹھے ہو کر اپنے سید کو دوراتے نظر آئے کہ ہم ملک کے اندر تبدری کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے حکومت کا عمران خان کے ساتھ کوئی مقاولہ نہیں ہے اس لیے کہ حکومت اگر جو مسائل عوام کو ایک عرصے سے درپیش ہیں ان کے حل کے لیے کوئی مصبت قدم اٹھاتی پرٹرول کی قیمتیں کنٹرول کرتی بیجلی کی قیمتیں کم کرتی بے رزگاری کو کم کرتی دہشتگردی کو کم کرتی اور لوگوں کو رزگار فرام کرتی تو پھر تو کہہ سکتے تھے کہ حکومت عمران خان کا مقابلہ کرنا جانتی ہے لیکن حکومت نے صرف پیان بازی پر زور رکھا اور آئی ایم ایف کی شرائط کو مہانہ بنا کر عوام کا کچومر نکال دیا ہے آج غریب آدمی سانس لینے سے بھی پریشان ہے اس لیے کہ اسے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے دو وقت کی روٹی دستیام نہیں ہے اور روٹی جو انہوں نے فرام کرنے کا اعلان کیا ہے آٹا دے رہے ہیں تھرڈ کراس آٹا دے رہے ہیں اور وہ بھی یہ ہے کہ دو سو توڑے ٹرک کے اندر ہوتے ہیں اور دو ہزار لوگ ہوتے ہیں جب لوگ لپکتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے تو ان کے اوپر لٹھی چارز کیا جاتا ہے ان کو دھکے دیے جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے نتیجہ کیا ہے کہ اب تک دس سے زیادہ لوگ موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں جو رش اور بہمتی کی وجہ سے حالات کا مقابلہ کرتے کرتی دم توڑ گئے ہیں ایسی جو طریقہ کار ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے آج ہی ایک ہمارے میرے بان نے بتایا ہے کہ ایران کے اندر ایک ایسا پوائنٹ انہوں نے رکھا ہے کہ جہاں پر لوگ مختلف ضروریات کے چیزیں پہنچا دیتے ہیں اور جس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ خاموشی سے جا کر اٹھا لیتا ہے نہ کوئی دھکم پیل ہے نہ کوئی لٹھی چارز ہے نہ لائنوں کا جنجٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اسی طرح دوسرے ممالک کی بھی مثالیں دی جارہی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کی ذاتہ نفس کا اس طرح مزاق نہیں اڑایا جاتا بلکہ ان کو بائزت طریقے سے سولیات فرام کی جاتی ہیں اور حکومت جو ہے وہ اپنی نیک نامی کے لیے تمام تار اقدامات کرتی ہے لیکن ہمارے حکومت جو ہے وہ لٹھی چارز کا سارہ لیتی ہے شلنگ کا سارہ لیتی ہے اور لوگوں کو ڈنڈے مرتی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کی حکومت کرنے کے طریقے ہیں ان سے حکومت کو باز آنا چاہیے اور شریفانہ طریقے سے عوام کی حضرت نفس سے کھلے بغیر ان کی اگر مدد کر سکتے ہیں تو کریں اگر نہیں کر سکتے تو اعلان کر دیں کہ حکومت کے واس میں یہ ویل فیر کا کام نہیں ہے تو یہ جو سارے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مینارے پاکستان پر اکٹھے ہوئے تھے اور تمام رکابٹیں توڑ کر اکٹھے ہوئے تھے اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ حکمرانوں سے مایوس ہو چکے ہیں اور اپنی تمام امیدوں اور توکوات کا مرکز و میور عمران خان کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل عمران خان آ کر اپنے ادورے ایجنڈے کو مکمل کرے گا اور عام آدمی کی زندگی بدل دے گا چلتے ہیں اب سابق چیز جسٹس ساکم نصار نے ایک تفصیلی انٹریو میں یہ کہا ہے کہ مجھے اپنے فیصلوں پر کوئی ندامت نہیں اپنے اقدامات پر کوئی ندامت نہیں اور مستقبل میں سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ میڈیا کے ساتھ جب بھی بات ہوئی ہے تو میڈیا اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر باتیں پیش کرتا ہے لہذا میں آوائٹ کرتا ہوں کہ میڈیا سے بات کروں اور جہاں تک بات ہے پراپوگنڈے کی میرے حوالے سے مختلف باتیں کی گئی ان میں کوئی صداقت نہیں ہے اور ہم نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے سے مداریاں پوری کی ہیں اور کل اللہ کے سامنے بھی جواب دے ہوں گے ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے اب یہ ایک طرف تو جسٹس ساکیب نصار کا یہ بیان ہے اور دوسری طرف ان کے خلاف پراپوگنڈا ہے وہ ایک توفہنے بات طویزی ہے جو کہ جار لوگوں نے مرپا کر رکھا ہے چاہیے تو یہ کہ اخلاقیات اسلام اور پاکستان کا آئین اور قانون ہمیں یہ پابند کرتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے جھوٹ پر مبنی کوئی ایسی ریپورٹ یا خبر نہ چلائیں جس سے کسی دوسرے کی دلہ ذاری ہوتی ہو اور وہ حقائق کے منافع بھی ہو لیکن آج کل یہ چلن عام ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے اپنی جو ہے وہ کریڈیبلیٹی کو جھوٹ اور سچ کے ذریعے مکس کر کے بڑھانے کے لیے ہر حربہ اور ہر طریقہ آزماتے ہیں لیکن ان کی ان خبروں اور تجزیوں اور ریپورٹوں کے لوگوں کی طبیعت پر کیا اثرات منتب ہوتے ہیں اور کل ان سے بھی اس ساری ملمکاری کی باقیدہ حساب کتاب کیا جائے گا اور جواب دے ہی ہوگی کیا وہ اس ساری صورتحال کے لیے تیار ہے اور کیا وہ یہ سمائیتے ہیں کہ کل قیامت پر پا ہوگی اور قیامت کے روز ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا امید کرنی چاہیے کہ ہمارے میڈیا کے لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے اور بے تکیب باتوں کی بجائے حقائق پر مبنی ریپورٹس اور خبریں چلائیں گے اجازت چونگا ملتے ہیں اگلے بھی لاغ میں